موسیقی اچھا جو میں نے ابھی بات کی تھی نا کہ بارہ سو چھنویں کلومیٹر تک کس کا ٹریک ہوگا یہ ریوائی ونڈ ری ڈیزائن ہے اس کی ایکچول لمبائی اس ٹریک کی اٹھارہ سو بہتر کلومیٹرز ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر فیملی امید کرتا ہوں اب بالکل خیر و آفیس ہوں گے میں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملیک سجاد رزوی یوٹیوب چینل آج کے بھی لوگ میں پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ کی بات کریں گے جی میری مراد ایمیل ون ریلوے پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ کراچی سے پشاور تک بنایا جائے گا اس ریلوے ٹریک پر پاکستان کی تیز ترین ٹرینز 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 کریں گے مزید ڈیٹیلز حاگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل یہ آپ ہی کا چینل ہے ملک ساریزوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہی کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن پر بھی رائکہ ظاہر کرنا مات بولی گا اور بیل آئیکن کو لازمی ہون کر لیں تاکہ ہمارا تعلق جڑا رہے مین لائن ون یا ایمیل ون ریلوے کے سفر کو تیز تر اور جدت سے ہم اہنگ کرنے کا شاندار منصوبہ ہے جس کے تحت کراچی سے لاہور اور پشاور تک ڈبل ریلوے ٹریک تعمیر کیا جائے گا آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمیل ون منصوبے کے تحت پرانے اور نئے ٹریک پر کس طرح سے کام ہوگا تو جناب اس کے لیے ہوگا یہ کہ ایک ہزار آٹھ سو بہتر کلومیٹر پر محیط پرانے ٹریک کو بحال اور اپگریڈ کر دیا جائے گا یہی نہیں پرانے ٹریک کے ساتھ نئی پٹری بھی بچھائی جائے گی اور اس کے علاوہ ٹریک کے اطراف میں ہم دیکھیں گے کہ بار دی لگائی جائے گی ریلوے کے دو ہزار سات سو پلوں اور کراسنگز کی تعمیر و مرمک کا کام بھی منصوبے میں شامل جائے گی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمیل ون منصوبہ کتنے پیکجز پر مشتمل ہوگا اور کن شہروں سے نئی پٹری بچھائی جائے گی کل تین پیکجز پر مشتمل منصوبے کے پیکج ون کے تحت نواب شاہ سے روہڑی تک ایک سو تیراسی کلومیٹر دو رویا پٹری بچھائی جائے گی جبکہ لالا موسا سے راول برنڈی تک ایک سو ستاون کلومیٹر اور اس کے بعد پشاور سے نوشیرہ تک بیالیس کلومیٹر پر مشتمل ریلوے پٹری کو دو رویا کیا جائے گا ریلوے کی استعدادے کار بڑھانے کے لیے والٹن ریلوے اکیڈمی کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا یہ تو بات ہوگی پیکج ون کی اب پیکج ٹو کیا ہوگا اور کیسا ہوگا پیکج ٹو کے تحت ملتان سے لاہور تک تین سو انتالیس کلومیٹر ریلوے ٹریک دو رویا ہوگا جبکہ لاہور سے لالا موسا تک ایک سو بتیس کلومیٹر اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے پہدراباد تک ایک سو بیاسی کلومیٹر ریلوے ٹریک کو دو رویا کیا جائے گا اس کے علاوہ حویلیاں ڈرائی پورٹ کی تعمیر بھی پیکج ٹو میں شامل ہے یہ تو تھا پیکج ٹو اب بات کرتے ہیں پیکج ٹھری کی پیکج ٹھری کے تحت نوشیرہ سے راول پنڈی تک ایک سو بتیس کلومیٹر اور پھر ہیدراباد سے ملتان سیکشن تک پانچ سو چھپن کلومیٹر کے ریلوے ٹریک کو اپگریڈ کیا جائے گا ایمل ون منصوبے کی تکمیل کے بعد ٹرین کی عوصد رفتار ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہو جائے گی جبکہ اس وقت عوصد رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے یعنی مسافر آدھے سے بھی کم وقت میں منزل تک پہنچ سکیں گے میں بات کر رہا تھا ایمل ون پروجیکٹ جو ریلوے کا ٹریک کراچی سے پشابر تک پچھایا جائے گا یہ سی پیک پروجیکٹ یعنی کہ پاک چائنہ پاکستان اور چائنہ کے کانٹریبیشن سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا اس پروجیکٹ میں 85% لون چائنہ پے کرے گا 15% پاکستان دے گا شرح سود پاکستان ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ ہمیں چائنہ 1% دے لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ لاہور کے اندر جب ٹرین کا پروجیکٹ بنایا گیا تھا تو 1.6 بلینز کا یہ پروجیکٹ تھا لاہور والا 3.5% شرح سود پاکستان کو چارج کیا گیا تھا اب یہ پروجیکٹ پہلے اس پروجیکٹ کی کوسٹ 9.85 بلینز ڈالرز رکھی گئی تھی اب اس کی کوسٹ کو ڈکریز کر کے 6.6 بلینز ڈالرز کر بھی گئی ہے اس میں 85% چائنہ پے کرے گا اور 15% پاکستان پے کرے گا اس پروجیکٹ کے لیے اب اس کی کوسٹ کو 9.85 بلین ڈالرز سے ریڈیوز کر کے 6.6 بلین ڈالرز کیوں کر دی گئی ہے اصل میں پاکستان نے کراچی سے پشاور تک جتنی بھی ریلویٹ ٹریک بچھائی جانی تھی اس کے بودھ سائیڈرز یعنی کہ دونوں طرف میں فینس لگانے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ آئے دن ٹرین حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کبھی کوئی ٹرین کے لیے آگیا کبھی کوئی جانور آگیا کبھی کوئی انسان آگیا اس چیز کو روپنے کے لیے دونوں طرف میں مزید سیکیورٹی دینے کے لیے ریلویٹ ٹریک کو فینس لگانے کا بھی اس میں ارادہ تھا اب ایک سائیڈ کی فینس کو ختم کر دیا گیا ہے دوسری سائیڈ کی فینس کو رہنے دیا گیا ہے کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ جانوروں کا وہاں سے گزرنا اور کسی بھی انسان کا بچوں کا بڑوں کا وہاں سے گزرنا نممکن بنایا جا سکے تو ایک سائیڈ کی فینس کو رہنے دیا جائے گا ایک سائیڈ کی فینس کو ختم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ کو ڈگریز کر دیا گیا ہے اب اس کی کاسٹ ٹوٹل سیکس پوائنٹ سیکس سیون بلین ڈالرز ہوگی اور ایٹی فائی پرسنٹ چائنہ نے پی کرنا ہے پاکستان کی 3.5 پرسنٹ سے کم شاید پاکستان کو چائنہ سود چارج کرے گا اب ایک بڑھا توسن یہ بھی ریز ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہم سود لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلانیں جنگ کر کے اس پروجیکٹ میں کیا بھرکت ڈال سکتے ہیں ہرگز نہیں لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ ایک الگ ٹوپک ہے الگ معاملہ ہے الگ ڈیبیٹ ہے اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے تو اس پروجیکٹ میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹرینز ٹریول کریں گی وہ پاکستان کی تحریک کی سب سے تیز ترین ٹرینز ہوں گی یعنی کہ 140 کلومیٹرز پر آر ٹریولنگ ہو گی ایک گھنٹے میں 140 کلومیٹر کا فاصلہ ٹرینز تیع کریں گی اس سے پہلے پاکستان کے اندر تقریباً 70 کلومیٹر پر آر کی ٹریولنگ ہو رہی ہے کراچی سے لاہور تک اگر پہلے 22-24 کلومیٹوں میں ٹریولنگ ہوتی تھی اب اس کو آدھا کر دیا جائے گا اتنی سپیڈ کے ساتھ ٹریولنگ ہو گی اور اس کے ٹریک کو ان ایریا سے ان کی عبادی والی ایریا سے نہیں لے کے آرہے ہیں سائٹ سے لے کے آرہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ 140 کلومیٹر پر آر سے ٹریولنگ کا جو پروجیکٹ ہے پاکستان کا پاکستان حیدراباد سے سخر ملتان اور لاہور سے گزرے گی اور مجھے امید ہے کہ جون دوہزہ چوبیس میں اس پروجیکٹ پر بقاعدہ کام شروع ہو جائے گا صرف وہی دو کنڈیشنز ہیں جس پر کام ابھی ہونا باقی ہے اس پر ایگریمنٹ ہو گیا تو کام انشاءاللہ جل شروع کر دیا جائے گا وہی ایک کنڈیشن شرح سود والی اور سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں تقریباً پچی سال مل جائیں اس پروجیکٹ کے کرزے کو اتارنے کے لیے اور پلس ٹین ایئرز کا گریس پریئیڈ بھی مل جائے یعنی کہ پتہ ہے باقی سان پچی سالوں میں ہم اس کرزے کو شاید نہ اتار پائیں اور مزید دس سال کی محلت بھی مانگ رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس دور حکومت میں اتنا کرزہ لیا جائے گا اور بعد میں ایلیکشنز ہوں گے گورنمنٹ سرینج ہوں گی اور نئی حکومت آئے گی اس کو بھی اس کا خمیازہ بھوکتنا پڑے گا پچی سال پانچ گورنمنٹس گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر ٹین ایئرز کا گریس پریئیڈ تھرٹی فائی ویئرز میں پاکستان اس کرزے کو اتارنے تو پینتی سال تک جو جو بھی حکومتیں کریں گے سارا اس کرزے میں سے گزر کے جائیں گے سب کے سب کو اس کرزے کی لانت کو ادا کر کے گزرنا پڑے گا یعنی کہ سب کے سب اس کرزے کی لانت میں پس کر جائیں گے تو کرزے کو لانت اس لیے کہا ہے میں نے کہا شرح سود سود مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو لانت کا نام دیا ہے اگر یہ سود سے پاک ہو تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان اس ٹیمیس کنڈیشن سے گزر رہا ہے کیا اتنا بڑا کرزہ لینا پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ابھی آپ اس ریپورٹ کم لازا کیجئے پاکستان ریلویس کا گیم چینجر منصوبہ مل ون پاکستان اور چین کے درمیان کمرشل معاہدے کے قریب پہنچ گیا مجووزہ لاغت نو آشاریہ پچاسی بلین ڈالر سے کم کر کے چھے آشاریہ سرسٹ بلین ڈالر کر دی گئی منصوبے کے خدخال میں بھی تبدیلی کی گئی ہے نظر ثانی شدہ ایمل ون منصوبے پر علی رضا کی ریپورٹ دیکھئے کئی برسوں سے التوا کا شکار ریلوی کے گیم چینجر منصوبے ایمل ون پر پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کے مہاہدے پر دستغط ہوئے نظر ثانی شدہ معاہدے کے مطابق منصوبے کی لاغت نو اشاریہ پچاسی بلین ڈالر سے کم کر کے چھے اشاریہ سرسٹ بلین ڈالر کر دی گئی منصوبے کی فیزیبلیٹی سٹڈی منظور شدہ پی سی ون ای آئی اے انوائرمنٹل ایمپلیمنٹ اسیسمنٹ رپورٹ بھی مکمل ہو گئی لاغت کم ہوئی منصوبے کے فیچرز بھی تبدیل کر دیے گے کراچی سے پشاور چھے سو تیس کی بجائے ایک سو چوبیس لیول کراسنگ جبکہ چھتی سو کلومیٹر کی تمام فینسنگ کی بجائے تیرہ سو آٹھ کلومیٹر فینسنگ کی جائے گی پاکستان ریلویز کے مسافر بھی منصوبے پر پیشرفت پر خوش ہیں بولے پروجیکٹ پر جلد کام شروع ہونا چاہیے ایمیل ون پہ کام کافی عرصے سے رکھا ہوا تھا اب یہ شروع ہونے جا رہے تو یہ بہت اچھا ہے کراچی سے پشاور تک سفر بہت آسانی سے اور جلدی تیہ ہو پائے گا لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے اور ٹرینیں کمرشل ایگریمنٹ جبکہ دسمبر کے آخر تک بیڈنگ کا عمل مکمل کر لیا جائے گا کیمرامین کاشف حسین کے ساتھ علی رضا ہم نیوز لاہور جی ریپورٹ آپ نے ملازہ کی آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا اظہار ملازمی کی جیچ لیے گا